امران خان کا مطالبہ یمن تنازہ امران خان نے کردار ادا کرنے کی پیشکش کر دی سعودی عرب نے ہر مشکل گھڑی میں ساتھ دیا کسی کو میلی آنکھ نہیں ڈالنے دیں گے ٹرام کی سوچ میں بھی تبدیلی پاکستان کے ساتھ تعلقات میں خوشگوار موڑ امریکہ سیکیورٹی فنڈ کی بحالی پر غور کرنے لگا واشنگٹن ٹائمز کا انکشاف رقم روکناک خوفناک فیصلہ تھا سابق امریکی سفیر نے تسلیم کر دیا امریکہ پاکستانی گربانیوں کو بھی سرہنے لگا اسلام آباد نے محفوظ پناہ گاہوں کے خاتمے کے لیے آپریشن کیے القاعدہ کمزور اور دہشک کردوں کی طاقت کم ہوئی محکمہ فارجہ کا رپورٹ میں اعتراف اقتصادی رہداری کے مقالفین کامیاب نہیں ہوں گے ہر حال میں حفاظت یقینی بنائیں گے آرمی چیف کا دشمنوں کو واضح پیغام چینی صدر نے پاکستان کو ہر آسمائش میں پورا اترنے والا دوست قرار دے دیا بطور سٹریٹیجک پارٹنر حمایت جاری رکھنے کا اعلان بیک تو جاتی عمرہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے اڈیالہ کا تعلہ کھل گیا نواز شریف مریم نواز اور محمد صفدر خصوصی تیارے سے لاہور پہنچے استقبال کرنے والوں کا حجوم امڈ آیا ایون فیلڈ ریفرنس میں سزائیں اپیلوں کے خلاف حدی فیصلے تک باقتل رہیں اپوزیشن جماعتوں نے نواز شریف کی سزا موطلی خوش آئند قرار دے دی جمہوریت اور پارلیمنٹ مضبوط ہوگی پرشید شاہ کا بیان عدالتی فیصلے کا مکمل احترام حکومت اور عوام کرپشن میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی شاہتے ہیں وزیر اطلاعات فواد چوہتری کا رد عمل نیپ کا فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان مصدقہ کاپی ملتے ہی اپیل دائر کی جائے گی شیرمن نیپ کی زیر صدارت اجلاس میں تاسا صورتحال پر غورت شہدائے کربلا کی قربانیوں کو خراج عقیدت ملک بھر میں نوی محرم الحرام کے جلوس سخت سیکیرٹی انتظامات واغ سرو گیٹ نسک سنائپرز اور ہزاروں اہلکار تائنات کراچی سمیت کئی شہروں میں موبائل پان سرویس بند ڈبل سواری پر بھی پابندے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مسالے محرم الحرام کے جلوس پر کابز فورسز نے دھاوا بول دیا کئی اصادار گرفتار متعدد علاقوں میں کرفیو نافذ پنچائت کا ایک اور ظالمانہ فیصلہ بہاول نگر میں تیرہ سالہ لڑکی ونی نکاح خان سمیت بیس افراد کے خلاف مقدمہ پولس نے پانچ ملزم گرفتار کر لیے دیگر کو پکڑنے کے لیے چھاپے نیشان ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیٹن کا آغاز کریں گے اس چٹھی کے ذکر سے جس کا دعوی بھارتی میڈیا کر رہا ہے بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے نارندر مودی کو خط لکھ کر اند مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور اس سلسلے میں رواماخ کے آخر میں نیو یارک میں اقوام متحدہ کے اجلاس کے دوران پاک بھارت وسرہ خارچہ کی ملاقات پر بھی زور دیا گیا ہے خط میں یہ کہا گیا ہے کہ آئیے مل کر فکتے کے استحقام کے لیے کام کریں جبکہ امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی دعوت دی گئی ہے بھارتی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے نارندر مودی کو خط لک کر امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور اس سلسلے میں رواماخ کے آخر میں نیو یارک میں اقوام متحدہ کے اجلاس کے دوران پاک بھارت وزراء خارچہ کی ملاقات پر بھی زور دیا ہے تو بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور نارندر مودی کے درمیان رافتہ ہوا ہے ایک چٹھی کے ذریعے پاکستان کی نئی حکومت نے ایک بار پھر ہمسایہ ملک کے جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا کا دعویٰ ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے ہم منصب نارندر مودی کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان ان مذاکرات دوبارہ بحال کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور اس سلسلے میں رواماخ کے آخر میں نیو یارک میں اقوام متحدہ کے اجلاس کے دوران پاک بھارت وزراء خارجہ کی ملاقات پر بھی زور دیا عمران خان نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کشمیر سمیر تمام تصفیہ طلب مسائل حل کرے بھارتی میڈیا کے مطابق عمران خان کا یہ خط نارندر مودی کی جانب سے بامانی مذاکرات کی دعوت کا رد عمل ہے اس سے پہلے عمران خان نے بکری سپیش کے دوران کہا تھا کہ بھارت تعلقات معمول پلانے میں ایک قدم آگے بڑھا تو پاکستان دو قدم بڑھے گا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے ہر برے وقت میں ساتھ دیا برادر ملک پر کسی کو حملہ نہیں کرنے دیں گے ان کا کہنا تھا کہ یمن کا مسئلہ بھی حل کرانے کے لیے تیار ہیں دہشتگردی کے خلاف پاکستان سے بہتر کون کا انکشاف پاکستان کا سیکیورٹی فن بحال کرنے پر غور تعلقات کی بحالی کا وقت آن پہنچا اخبار نے انکشاف کیا کہ ٹرمپ انتظامیہ اس بات پر غور کر رہی ہے کہ پاکستان کا سیکیورٹی فن بحال کر دیا جائے ٹرمپ کے عالی مشیروں کے درمیان اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ تعلقات بیتر کرنے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے تہم پاکستان میں نئی لیڈرشپ کے باعث چونکہ تعلقات میں بحالی کا نیا دروازہ کھلا ہے اور یہی وقت ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بحال ہو جائیں ادھر سابق مویجی سفیر نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی امداد بند کرنے کا فیصلہ انتہائی خوفناک تھا اخبار لکھتا ہے کہ امداد کی بحالی پر غور وزیر آزم امران خان کی حکومت کے ساتھ ایک بار پھر تعلقات کو اثر نو بحال کرنا مقصود ہے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے عالمی دہشت کردی سے متعلق رپورٹ میں پاکستان کی کامیابیوں کا اعتراف کر لیا رپورٹ کے مطابق پاکستان نے دہشت کردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خاتمے کے لیے آپریشن کیے پاک فوج کے آپریشن سے القائدہ کمزور اور دہشت کردوں کی طاقت کم ہوئی امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے دو ہزار سترہ میں ہونے والی عالمی دہشت کردی پر رپورٹ جاری کر دی رپورٹ میں کہا کیا ہے کہ پاکستان میں دہشت کردی دو ہزار جادہ کی نسبت بہت کم ہوئی سابقہ قبائلی علاقوں میں پاک فوج نے آپریشنز کیے جس سے القائدہ کمزور اور دہشت کردوں کی طاقت کام ہوئی امریکہ نے یہ بھی اعتراف کیا کہ پاکستان ایٹمی دہشت کردی کے خلاف عالمی کوششوں میں شامل ہے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان تباہ کن ہتھیاروں کی منتقلی کے خلاف پرازم ہے اور اب ذکر سپاہ سالار کا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے چین کے صدر شی جنگ پنگ سے ملاقات کی چینی صدر نے پاکستان کو ہر آسمائش میں پورا اترنے والا دوست قرار دیتے ہوئے کہا کہ اقتصادی رہداری کے مقالفین کامیاب نہیں ہوں گے آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج ہر حال میں پاک چین اقتصادی رہداری کی حفاظت یقینی بنائے گی اسلام آباد سے محمد امٹران کی رپور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی چین کے صدر شی جنگ پنگ سے ملاقات خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال پاکستان ہر آسمائش میں پورا اترنے والا دوست قرار ون بیلڈ ون روڈ اور پاک چین اقتصادی رہداری کے مقالفین کامیاب نہیں ہوں گے چینی صدر کا پاکستان کے دشمنوں کو دو ٹوک پیغام پاک فوج ہر حال میں پاک چین اقتصادی رہداری کی حفاظت یقینی بنائے گی آرمی چیف کا عز آئیس پیار کا مطابق چینی صدر کی خصوصی دعوت پر ہونے والی ملاقات میں چینی صدر کہا کہ دونوں ممالک کے دیرپا تعلقات میں پاک فوج کا اہم کردار ہے چینی صدر نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سرہتے ہوئے خطے میں امن و استحقام کے لیے پاک فوج کی کوششوں کی تاریخ کی چینی صدر نے اس حضم کا عیادہ کیا کہ چین پاکستان کی بطور سٹریڈیجک پارٹنر حمایت جاری رکھے گا آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوان نے چینی صدر کا شگریہ ادا کرتے ہوئے کہا محمد عمران دنیا نیوز اسلامباد نواز شریف 68 روز اڈیالا جیل میں رہنے کے بعد گھر واپس پہنچ گئے راولپنڈی اور لاہور میں کارکنوں نے شاندار استقبال کیا مریم نواز، صدر اور شہباز شریف بھی خصوصی تیارے کے ذریعے لاہور پہنچے آپ کو بتائیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائٹ صدر کی سزائیں موطل کرتے ہوئے رہائی کا حکم سنایا تھا اسلامباد کی بڑی عدالت کے بڑے فیصلے نے اڈیالا جیل کا تعلق کھول دیا نواز شریف، مریم نواز اور محمد صفتر رہائی ملنے کے بعد جاتی عمرہ لاہور پہنچ گئے جاتی عمرہ آمد پر نون لیگ کے متوالے امڈ آئے نواز شریف نے گاڑی سے ہاتھ ہلا کر ناروں کا جواب دیا رہائشگاہ پہنچنے پر نواز شریف کی والدہ نے دھیروں دعاوں کے ساتھ استقبال کیا نواز شریف کے لیے پسندیدہ پکوان تیار کرائے اور خوب خاطر توازوں کی اس سے پہلے نواز شریف راولپنڈی میں سپریٹنڈن اڈیالا جیل کے کمرے میں روبکار کے منتظر رہے اسلامباد ہائی کوٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا موطلی کی درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے نواز شریف مریم نواز اور محمد صفدر کی سزائیں موطل کر دی تھی عدالت نے رہائی کے لیے تینوں ملزموں کو پانچ پانچ لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کی ہدایت بھی کی عدالت نے مختصر فیصلے میں قرار دیا اپیلوں پر حتی فیصلے تک احتساب عدالت کا حکم موطل رہے گا اس موقع پر مسلم رقنون کے راہنما حمزہ شہباش شریف نے کہا کہ احتساب عدالت کا فیصلہ کمزور تھا سچ ثابت ہو گیا دیگر مقدمات میں بھی نواز شریف سرخ روح ہوں گے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں نواز شریف کے خلاف کیسز جھوٹے ہیں ایسا نقبال بولے فیصلہ انتقام پر مپنی تھا نواز شریف کا جو فیصلہ تھا احتساب عدالت کا وہ نہایت کمزور تھا اور اس کے اوپر جیجز کے رمارکس بھی آپ کے سامنے ہیں اسی طرح انشاءاللہ باقی کیسز کے اوپر بھی ہم قانونی جنگ جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ نواز شریف سرخ روح ہوں گے میاں صاحب نے جو روایت قائم کی ہے جو مثال قائم کی ہے سیاست میں اس سے پاستان میں پہلے کوئی بھی شخص ملک کے بھار تھا ملک میں واپس آئے جیل گئے جیل کاٹی بڑی حمد سے کاٹی اور ان چیزوں کو مقابلہ کیا اور آج اللہ تعالی نے سرخ روح کیا ہے اس ٹرائل کے دوران اگر پاکستان میں کوئی اندھا شخص تھا اسے بھی صاف نظر آ گیا ہے کہ ان مقدمات کے اندر نہ آئین ہے نہ قانون ہے صرف اور صرف انتقام اور پری پول رگنگ تھی جس کا مقصد نواز شریف شاہب کو انتقابی میدان سے باہر نکال کر عمران خان کی مہ مجھے مہ 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 مدی